اسلام علیکم ناظرین ماسک لوبل مارکیٹنگ اپ لیٹ فارم سے میں ہوں سرف آزم آج ہی ہم آپ کو سی ڈی اے سیکٹر جی تھرٹین ون کا وزٹ کروائیں گے سی ڈی اے سیکٹر جی تھرٹین اور جی فورٹین بڑی پرائیم لوکیشن کے اوپر یہ دونوں سیکٹر ہیں بلکل کشمیر آئیوے سری نگر ہائیوے کے ساتھ ہیں اور ڈریکٹ ایکسیس ان کو سری نگر ہائیوے سے اور سی ڈی اے کے جترے بھی سیکٹر ہیں بلکل کشمیر آئیوے پہ جو سب سے اچھی ایکسیس ہے وہ انہی دونوں سیکٹر کی ہے اور باقی اس کی لوکیشن بھی بڑی پرائیم ہے اگر آپ پنڈی میں جانا چاہتے ہیں تو ڈریکٹلی آپ جو ہے یہاں سے جو گولڈا موڈ جو قیدی آدم اسپیٹل ہے وہاں سے آپ اندر آتے ہیں ڈریکٹلی آپ جو ہے پنڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں اسی طرح جو ہمارا جیٹی روڈ ہے وہ بھی بلکل پاس ہے چھبیس نمبر سے تو آپ ایزیلی جو ہے پنڈی کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اسلامباد کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے موٹروے پہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو موٹروے بھی یہاں سے بڑا قریب ہے بڑی ہی پرائیم لوکیشن کے اوپر یہ دونوں سیکٹر ہیں ابھی ہم موجود ہیں کشمیر آئیوے سری نگر آئیوے پہ یہ سامنے آپ کو جتنی بھی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ کشمیر آئیوے پہ آتی جاتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سامنے جو آپ کو میٹرو سٹیشن نظر آ رہا ہے یہ بھی جی تھرٹین کا میٹرو سٹیشن ہے یہاں تک میٹرو بھی اویلی بل ہے اگر آپ میٹرو پہ سفر کرنا چاہے تو بھی بڑا ایزیلی آپ جو میٹرو پہ سفر کر سکتے ہیں ابھی جی ہم یہاں سے سروس روڈ پہ انٹر ہو جاتے ہیں جی تھرٹین کا اندر سے آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جو یہاں پہ پلوٹ کٹنگ ہے یا گھر اویلی بل ہے الحمدللہ جی ہم یہاں پہ پراپر کام کر رہے ہیں اور ہماری پراپر یہاں پہ ٹیم کام کر رہے ہیں ہمارا آفیس بھی جی تھرٹین ون میں ہی موجود ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں پہ پراپر سرسز دیں گے چاہے آپ کوئی رنٹ پہ چیز لینا چاہ رہے ہیں کوئی رنٹ پہ چیز دینا چاہ رہے ہیں آپ کا اپنا گھر ہے آپ رنٹ پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ رنٹ پہ کوئی لینا چاہ رہے ہیں گھر تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں باقی جو پلوٹس کی سیل پر چیز ہے وہ بھی ہم پراپر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو پراپر یہاں پہ سرسز دیں گے ہمارا آفیس یہاں G131 میں کمرشل میں ہمارا موجود ہے آفیس کا بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور وزٹ کروائیں گے ابھی ہم گزریں گے تو ساتھ ساتھ ہم آفیس کا بھی آپ کو بتائیں گے ابھی جی ہم سروس روڈ پہ ہیں سروس روڈ بھی اس کا بڑا کھلا ڈولا ہے اور یہ نیا نیا بنا ہوا سروس روڈ ہے یہ ابھی مسجد بن رہی ہے بیچ میں اور اس سائیڈ پہ جو ہے ریزڈینشل ہے اچھا جی 13 جی 14 میں آپ جو ہی کشمیر آئی وے سے اترتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کے ریزڈینشل پلوٹس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو سٹارٹ میں جو فرنٹ پہ ہیں یہ بڑی کٹنگ ہے یہاں پہ آپ کو دس مرلہ اور بڑے سائز کے پلوٹس ملیں گے اس کے بیک سائیڈ پہ یہاں پہ جو پلوٹس کی کٹنگ ہے وہ یہاں پہ جی ساڑے چار مرلہ سات مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ کے پلوٹس جو ہے یہاں پہ موجود ہیں آپ پلوٹس لینا چاہیں یا پھر آپ گھر لینا چاہیں مطلب کہ آپ کو پلوٹس کی کٹنگ جو ہے ان سائز میں ملے گی باقی لیے ابھی ہم سروس روڈ پہ آگے جائیں گے کمرشل کے ساتھ ہم انٹر ہوں گے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا کمرشل بھی دکھائیں گے بہترین انفرسٹرکچر ہے بہترین یہاں پہ لیونگ ہے روڈ ایکسیس کا میں نے آپ کو بتایا روڈ ایکسیس بڑی اچھی ہے آپ اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں پنڈی کو بھی اسلامباد کو بھی جو لوگ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں پنڈی اسلامباد میں تو یہاں پہ آپ ایزیلی اچھے محول میں آپ رہ سکتے ہیں یہاں پہ ایک کمیونٹی بھی بڑی اچھی رہ رہی ہے کیونکہ اتنا یہ سستہ نہیں ہے مطلب میں کہوں کہ بہت سستہ ہے سستہ تو نہیں ہے اچھی بلی یہاں پہ پرائیسز ہیں لیکن یہ لوکیشن بہت اچھی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو لائک کرتے ہیں یہ جو ہمارے سامنے ابھی اسلامباد چوک بھی اس کو کہتے ہیں اور یہاں پہ کشمیر آئیوے سے جو ہی آپ اتھرتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ جی تیرہ ون کو ایکسیس کر سکتے ہیں اسی روڈ پہ یہ جو پل کے نیچے سے روڈ ہے یہ سیدھا جو ہے جو ہمارا جو ہمارا کہہ دیا تو اسپیٹل ہے وہاں سے آپ جب بندر آتے ہیں تو اسی روڈ سے آپ سیدھے جو ہے جی تھرٹین ون میں انٹر ہو سکتے ہیں تو یہاں سے ہم انٹر ہو جاتے ہیں جی آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کو تین چار جگہوں سے آپ جو ہے جی تیرہ کو جی چودہ کو آپ کشمیر آئیوے سے ڈریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں یہ سامنے جی آپ کو جو ہائی رائز بلڈنگ نظر آ رہی ہیں یہ پی اچے کے فلیٹس ہیں یہ تو ویسے اتنا کوئی سپیڈی کام ان پر نہیں ہو رہا بڑا سلو سلو ان پر کام ہو رہا ابھی کافی ٹائم بعد جو ہے اتنے یہ کھڑے ہو ہیں لیکن اتنا کوئی سپیڈی ان پر کام نہیں ہے ابھی بھی کام کوئی زیادہ نہیں ہو رہا ان پر لیکن پھر بھی انویسمنٹ اگر آپ کرنا چاہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں باقی کوئی پرائیوٹ جو ٹوٹلی پرائیوٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ذرا تیز سپیڈ کے ساتھ جو ہے آپ کو دلیور ہو جاتے ہیں لیکن ان کی اتنی کوئی سپیڈ اچھی نہیں ہے باقی جی یہ مارکیٹ ہے مین مارکیٹ جی تھرٹین ون کے اسی کے سامنے جو ہے یہ ریزننشل ایری ہے اور اسی مارکیٹ کے ساتھ جو ہے یہ ابھی نئی نہیں بلڈنگ بنی ہے سکول کی یہ کوئی ایک سال ہوئے ہے کہ ابھی اپریشنل ہوئی ہے ابھی یہاں پہ پراپر یہ والا سکول جو ہے اپریشنل ہے اچھا یہاں پہ آپ کو تمام تر جو ہے سولیات ملتی ہیں آپ کو دیکھیں جہاں پہ بھی بندہ رہنا چاہتا ہے تو وہاں پہ بجلی گیز پانی سکول مختلف برینڈز ہسپیٹلز اور آپ کو بینکس چاہیے ہوتے ہیں یہ تمام تر سولیات جو ہے یہاں پہ موجود ہیں یہاں سے جی ہم انٹر ہو جاتے ہیں آپ کو نیچے والی مارکیٹ کا بھی ساتھ تھوڑا سا وزٹ کرو ہوں گا اور ساتھ ہمارے پاس جو اس ٹیم آج کی ڈیٹ میں جو ایک بہترین آپشن ہے گھر کا اسی گلی سے ہم گزرتے ہیں اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے ہم تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ تاکہ اس کا جیتے رہا کا آئیڈیا بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ گھر بھی دکھا دوں جو ہمارے پاس اس ٹیم آویلیبل ہے فار سیل یہ جی سٹریٹ نمبر ایٹی سکس میں انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو بھی میں بنا کے اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا لیکن میں باہر سے ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جی ہمارے پاس گھر اس ٹیم آویلیبل ہے تیس ساٹھ اس کا سائز ہے اور بلکل نیو تو نہیں ہے تقریباً اس کو کوئی ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں بنے وے اور یہاں پہ فیملی رہ بھی رہی تو یہ قرائے دار ہیں جو ابھی رہ رہے ہیں اس وجہ سے میں اس کے اندر نہیں جا سکتا اور آپ کو اندر سے نہیں دکھا سکتا ہے انشاءاللہ جو اندر کی پچرز ہیں وہ میرے پاس اویلیبل ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں گا باقی انشاءاللہ میں نے بات کی ہوئی ہے اب ہم یہ خالی کروا رہے ہیں گھر کیونکہ ہم نے سیل کرنا ہے تو جو ہی خالی ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے میں اپنے چینل کی اوپر اپلوڈ کروں گا وہ بھی آپ نے ضرور دیکھ یہ جی ہمارے جو دائیں آت پہ ہیں یہ چھوٹے گھر ہیں ساڑھے چار مرلہ کے ہمارے بھائی آت پہ جو ہے یہ سات مرلہ کی کٹنگ ہے سات مرلہ کے گھر ہیں اور بہترین لوکیشن ہے اس کی آپ کی دونوں مارکیٹس جو ہیں اس کے قریب ہیں اور اسی کے ساتھ آگے پھر مسجد ہے وہ بھی قریب ہے جو گراؤنڈ ہے وہ بھی اس کے بالکل قریب ہے باقی جو سکولز ہیں اس کے بالکل قریب آ رہے ہیں تو بڑی ہی پرائیم لوکیشن کے اوپر جو ہے یہ گھر اویلیبل ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمارے سکرین پہ دیئے گھر نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں یہ جی سامنے ہمارا یہ جو اوپر ایم جی ایم کا بورڈ لگا ہے یہ ہمارا آفیس ہے یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سو اوپر لے کے جاتا ہوں یہ جی ہمارا آہ اس کے ساتھ ہی جو فلٹر ہے وہ آ جاتا ہے اس سے اوپر آپ جائیں تو ہمارے دائیں سائیڈ پہ جو ہے وہ سکول ہے یہ پرائیوٹ سکول ہے جی انٹرنیشنل لرننگ ہب کے نام سے اور بڑا اچھا سکول ہے کافی زیادہ یہاں پہ سٹرینٹ ہے زیادہ تر بچے جو ہے یہی پہ پڑھتے ہیں اور اس کے سامنے جو ہے یہ گراؤنڈ آ جاتا ہے اور یہ ایک اور حال میں نے آپ کو تھوڑا سا وزٹ کروایا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں گھر تو بھی یہ بڑی اچھی لوکیشن ہے اگر آپ اپنا گھر پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو بھی الحمدللہ جی ہم یہاں پہ پراپر کام کر رہے ہیں آپ پلوڈ لینا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو پلوڈ دیں گے اگر آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں تو گھر کے آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہیں یہ سامنے جی ایک اور پارک آ جاتا ہے پارک بھی بڑا زبردست ہے یہاں پہ دیکھیں فیملیز کتنی زیادہ انجوائے کر رہی ہیں تو یہ جی جی تھرٹین جی فورٹین آپ جو ہے کسی بھی سیکٹر میں ان دونوں میں سے آپ لے لیں کہیں پہ بھی لے لیں سب بھی اچھی لوکیشن کی اوپر ہیں یہاں پہ تمام طرف فسیلٹیز اویلے پال ہیں تو کوئی بھی آپ کی ریکوئرمنٹ ہو تو آپ ہمارے سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ رابطہ کریں انشاءاللہ ہماری پروفیشنل ٹیم آپ کو پراپر گائیڈ کرے گی آپ کو کوئی رینٹ پہ چیز چاہیے کوئی آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو پراپر سر سے دیں گے ہمارا آفیس یہیں پہ موجود ہے میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے جو جی تھرٹین ون میں جو منی مارکیٹ ہے منی مارکیٹ میں ہمارا آفیس موجود ہے سو موٹس ویلکم جی انشاءاللہ باقی جو اس کی ڈیٹیل ویڈیوز ہیں ڈرون ڈرون سے بنی ہوئی ویڈیوز وہ بھی میں انشاءاللہ اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کروں گا تو یہ میں نے ایک ویسے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ ویڈیو تاکہ آپ کو لوکیشن کا ایڈیا ہو جائے تو انشاءاللہ پراپر ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو ویری مچ اسلام لیکن